ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ وزیر آزم آفر سے غائب ہونے والا سائفر آخری مرتبہ عمران خان کے پرنسپل سیکٹری آزم خان نے وزیر آزم کو دکھانے کے لیے وصول کیا تھا اور پھر ان تک پہنچا بھی دیا تھا لیکن اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اور اب تک اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے عمران خان کی وزارت عزمہ کے آخری دنوں میں برسرات طور پر غائب کر دیے جانے والے سائفر بارے کی جانے والی تحقیقات کے دوران پتہ چلتا ہے کہ اس سال مارچ کے دوسرے ہفتے میں پاکستانی وزارت خارجی کی جانب سے سائفر کی کاپیاں پانچ اہم حکومتی اور ریاستی شخصیات کو بجوائے گئی تھی لیکن سوائے وزیر آزم آوس کے دیگر تمام لوگوں نے سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر کے مطابق ایک ماہ کے اندر دستاویز فوران آفس کو واپس کر دی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر آزم کے دفتر کے نامزہ جوائنٹ سیکٹری کو جو کہ ایسی حساس دفتہ وزیر آزم کو دکھانے کے بعد انہیں واپس اپنی تحویل میں رکھنے کا بجاز ہے اس سے سائفر کی کاپی واپس نہیں کی گئی تھی پی ایم آفس کی فائلوں میں بھی اس سائفر کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں جسے تب کہ وزیر آزم عمران خان کو ان کے پرنسپل سیکٹری آزم خان نے دیا تھا باقبر ذرائع نے سینئر صحافی انسار باسی کو بتایا کہ عمران خان کی وزارت عظمہ کے آخرے دنوں میں وزارت خارجہ نے واشنٹن میں اپنے سفیل اسد مجید خان سے سائفر وصول کرنے کے فوران بعد اس کی کاپیاں پانچ اہم حکام یعنی وزیر آزم وزیر خارجہ سیکٹری خارجہ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا یہ وزارت خارجہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سائفر کی حساسیت یا اہمیت کی نویت کو بدے درد رکھتے ہوئے اسے کس کی شخصیات کو بھیجوانا چاہیے چنانچہ سائفر کی کاپیاں پانچ متعلق افراد کو ارسال کر دی گئیں وزیر آزم کے معاملے میں وزیر خارجہ نے پی ایم ہاؤس کی ایک ڈپٹی سیکٹری کو بلایا اور ایک مہربند لفافے میں سائفر کی کاپی آزم خان تک پہنچانے کی ہدایت کی آزم خان کو ڈپٹی سیکٹری نے موبائل فون کے ذریعے مہربند لفافے کے بارے میں آگاہ کیا لیکن انہوں نے اسے اگلی صبح اپنے دفتر میں پیش ہونے کی ہدایت کی اس نے اگلے روز سائفر آزم خان کے حوالے کر دیا بہا خبر ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر آزم ہاؤس کے ریکارڈ سے سائفر کی کاپی غائب ہونے پر وزیر آزم آفیس کی ابتدائی انکوری پر آزم خان نے بتایا کہ انہوں نے سائفر کی کاپی وزیر آزم عمران خان کے حوالے کر دی تھی مرویجہ ایسو پیس کے تحت اس طرح کا سائفر بازابتہ طور پر وزیر آزم کے دفتر کے جوائنٹ سیکٹری کو موصول ہوتا ہے جوائنٹ سیکٹری اسے وزیر آزم کو دکھاتا ہے اور پھر اسے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے ایک ماہ بہت سائفر کی کاپیاں وزارت خارجہ کو واپس کر دی جاتی ہیں جو ان تمام دستویزات کو اپنی محفوظ ترین علماریوں میں محفوظ کرتا ہے تاہم اس معاملے میں نہ تو سائفر وزارت خارجہ کو واپس کیا گیا اور نہ ہی دفتر وزیر آزم یا اس کے مطالقہ جوائنٹ سیکٹری کے پاس اس دستویزات کے اندراج نقل و حرکت یا ٹھکانے کے بارے میں اپنے سرکاری ریکارڈ میں کوئی اشارہ ہے ذراہ کا کہنا ہے کہ جب انکوری کرنے والوں نے آزم خان سے رابطہ کیا تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ سائفر وزیر آزم عمران خان کے حوالے کیا گیا تھا یہ بھی یاد رہے کہ عمران خان نے ای آر وائی نیوز چینل کو ایک انٹرویو میں تسلیم کیا کہ سائفر ان کے پاس تھا لیکن پھر غائب ہو گیا اور وہ نہیں جانتے کہ سائفر کہاں گیا لیکن حالیہ آرڈیو لیکس سے ثابت ہو چکا ہے کہ کس طرح تبکہ وزیر آزم عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکٹری آزم خانے ایک روٹین کے سائفر کو امریکی دھمکی پر مبنی سازشی خط بنا کر پیش کرنے کی منصوبہ بندی کی یاد رہے کہ وفاقی حکومت نے سائفر گم ہونے پر وزیر آزم عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مغاوت کا کیس بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے قومی اسمبلی سے قراردات منظور کروائی جائے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا